ہلو دوستو نمشکار آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ گرمی کے موسم میں آپ اپنے پشوں کا دھیان کس پرکار سے رکھیں ویڈیو لمبی ہوگی دوستو لیکن میں اس ویڈیو میں گرمی سے بچنے کے لیے جو جو طریقے جو جو نسخے اور جو جو دوائیاں ہیں ان سب کو میں اس میں انکلوڈ کر رہا ہوں تو ویڈیو لمبا ہوگا لیکن آپ سکپ کر کے نہ دیکھیں ویڈیو کو پورا دیکھیں میں آپ کو امید کے ساتھ بتا سکتا ہوں کہ جتنے بھی میں نسخے بتا رہا ہوں آپ اگر اس کا اوپیو کریں گے تو آپ کو بینیفیٹ ملنا تاہی ہے دوستو خاص کر کے آپ کے دودھارو پشوں کے لیے اور جو گیاوین پشوں ہیں ان کے لیے کیونکہ اب ہی گرمی کا موسم شروعات ہوا ہے اور شروعات کے موسم میں ٹیمپریچر 45 ڈگری سے پلس جا چکا ہے یہ میں اپنی بیہار کے بات کر رہا ہوں تو جب زیادہ گرمی پڑھتا ہے تو دودھارو پشوں کا دودھ بھاگتا ہے وہ چلو مان لیا ہم نے لیکن ایسے موسم میں گیاوین پشوں کا ابورسن بھی چالو ہو جاتا ہے تو یہاں پر ہمیں گرمی سے پشوں کو بچانا بہت ضروری ہے اور صحیح ڈائریکشن میں ان کا علاج کرنا اور پھر جو گھرے لو نسکے ہیں ان کا اپیوگ کرنا بھی ضروری ہے تو ہمیں لیے جو کرنا وہ یہ ہے کہ آپ اپنے پشوں کو کم سے کم دین میں دو بار اصنان کروائیں دو بار اصنان کروائیں گے اور جو سام کا جو آپ اصنان کروائیں گے اس اصنان کروانے کے کرم میں آپ اس میں ڈاب سیمپو جو آتی ہے ہیومن جو ہم لوگ کے لیے ڈاب شیمپو کا اپیوگ ہوتا ہے یا پھر کلینک پلس بھی آپ لے سکتے ہیں اس سیمپو کا اپیوگ کرنا ہے اس سے کیا ہوگا کہ جتنے بھی ڈرٹ پارٹیکل ڈینڈ او فگرہ ہے وہ سارے سریر سے آٹ ہوں گے تو ان کا جو سریر میں جو چھید رہے جہاں سے وہ مطلب سرجی پدارت کو وہ باہر فکتے ہیں سریر کے گندگی کو باہر فکتے ہیں ہیٹ کو باہر فکتے ہیں وہ جگہ بلکل ساف ہوگا ساف ہوگا تو وہ ہیٹ کو باہر فک پائیں گے پسینے کے روپ میں سرجی پدارت کے روپ میں تو آپ کو ڈاب شیمپو یا کلینک پلس یہ کسی بھی پرکار کے شیمپو کا اپیوگ کرنا ہے جو کہ آپ کو سام کے ٹائم میں کرنا ہے یہ آپ دو ٹائم کریں گے صوبہ صاحب آپ کو اسنان کروانا ہے اور صاحب کا جو اسنان ہوگا اس میں ڈاب شیمپو کا اپیوگ کرنا ہے یا کسی بھی پرکار کا شیمپو کا اپیوگ کرنا ہے پھر اس کے بعد آتے ہیں کہ کھانا کی طرف جو ہم دانہ دلیا یا پھر چارہ جو دیتے ہیں اس میں کیا کرنا ہے کہ ہمیں جو سب سے زیادہ بہترین کارگر اپائے ہے گرمی میں پشوں کے لیے اور وہ ہے تیسی کا کھل تیسی کا کھل دوستوں ایک ماتر ایسا کھل ہے جو کہ پشوں کو شریر کو بلکل تھنڈا کھل ایک دم کھل چیلڈ رکھتے ہیں دوستوں تو آپ کو تیسی کا کھل استعمال کرنا ہے آپ جو بھی کھل استعمال کرنا ہے کرتے رہیں اس میں آپ ایکسٹرا ایڈ کریں تیسی کا کھل بڑے بجورگوں کا یہ نسخہ بہت ہی جبردست نسخہ ہے دودھارو پشوں کے لیے اور گیاوین پشوں کے لیے کہ آپ اپنے پشوں کے چارے میں تیسی کا کھل ایڈ کریں اور کیا ایڈ کرنا ہے ہر چارے جو کہ گرمی میں وردان ہوتا ہے پشوں کے لیے ہر چارے کا اوپیوگ کرنا بہت جروری ہے چونکہ ہر چارے میں پانی کی ماترہ زیادہ ہوتی ہے آپ کو گرمی میں پشوں کے شریر میں پانی کی ماترہ کو مینٹین رکھنا ہے تو ہم نے اسنان بھی کروا لیا ہم نے ان کا چارہ بھی لگا لیا اب آتی ہے دین میں دیکھ رہے کی بات دیکھ رہے کی بات آپ کو چھایا دار جگہ پر رکھنا ہے کوسس کریں کہ باڑ کا پیڑ یا نیم کا پیڑ یا کوئی سا بھی چھایا دار پیڑ ہو وہاں پہ رکھیں سیدھا ہوا کے سمپرک میں پشوں کو نہ لے جائے انہیں بچا کر رکھیں چھایا دار ویرچ کافی مدد کرتے ہیں پشوں کو آپ وہاں پر ان کو رکھ رکھاؤ کے بیوستہ کریں پانی آپ کو جو پلانا ہے وہ ہمیشہ تاجہ پانی پلانا ہے آپ نہ ہی ٹنکے کا پانی یوج کریں گے اور نہ ہی جو آپ نے صبح میں جو ڈرم میں بھر کر رکھاتا ہو اس پانی کا بھی اپیوگ نہیں کریں گے آپ کو جب بھی چاہے وہ دانا دے رہے ہو یا سنان کروا رہے ہو یا پھر پانی پلا رہے ہیں پشوں کو آپ کو ہمیشہ تاجے پانی کا اپیوگ کرنا ہے سانی میں ہمیں نمک بھی ایڈ کرنا ہے جو ہم دانا دلیا کھلا رہے ہیں اس میں نمک بھی ایڈ کرنا ہے اور پھر جو الوپیتھک دوائیاں آتے ہیں اس میں ہم جی گولا یا پھر جو الیکٹرال پاوڈر جو کہ ہم خود سیون کرتے ہیں ان کا آپ کو استعمال کرنا ہے پشوں میں پچاس گرام پرڈے جی گولا اور نہیں تو پھر الیکٹرال پاوڈر کو اپیوگ کرتے ہیں یہ دونوں ایسی دواہ ہیں جو پشوں کے شریر میں پانی کو مینٹین رکھتے ہیں اور پانی مینٹین رہے گا تو ہیٹر سٹروک سے آپ کی گائے سلامت رہے گے آپ کی بھی سلامت رہے گے پھر کیا ہے فاغر سسٹم کا بھی اپیوگ کر سکتے ہیں لیکن فاغر سسٹم بڑے بڑے ڈیری میں کارگر ہے اگر آپ چھوٹے کسان ہیں تو فاغر سسٹم کا اپیوگ کہاں سے کر پائے گا تو اس کو ابھی ہم رہنے ہی دیتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں الوپیتھک دوائیوں میں ایک انرجی بوشٹر آپ اپیوگ ملے سکتے ہیں انرجی بوشٹر کافی حد تک پشوں کے انرجی کو انکریز کرتا ہے جس سے بھی لو یا گرمی میں ہیٹر سٹوک سے کافی حد تک پشوں کو مدد ملتی ہے ان سے رہت ملتی ہے اور پھر کیا کر سکتے ہیں کہ بیل بیل بھی دوستوں ایک بہت ہی تھنڈک ہمارے نیچر میں ایسا فل ہے جو کہ بہت ہی تھنڈک پردان کرتا ہے چاہے ہمارے لیے ہو چاہے ہمارے پشوں کے لیے ہو تو آپ ایک بیل پڑھ رہے اپنے پشوں کو بھی کھلائیں پکا ہوا بیل زیادہ کارگر ہوگا پکا ہوا ایک بیل ایک پشوں کے لیے آپ کو اپیوگ کریں ہم کر سکتے ہیں کہ جو دانہ دلیا جو چارہ ہم اپنے پشوں کو دو بار دیتے ہیں اس دانہ دلیا کو ہم چار بار کر کے دیں چار بار کر کے دوگے تو جو انرجی پشوں اس دانہ دلیا کو پچانے میں اپیوگ کرتے ہیں اس انرجی کو وہ اپنے شریر کے سرچہ کے لیے اور دودھ دینے میں بھی لگا سکتے ہیں تو جو آپ دو بار میں اپیوگ کر رہے ہیں اسے آپ چار بار بڑھا کر کر دیں پانی تین سے چار بار اپنے پشوں کو پلائیں اور اس پرکار سے ہم اور آپ اس گرمی کے موسم میں اپنے پشوں کا خیال اچھے سے رکھ سکتے ہیں دوستوں ایک دو نسکے اور ہیں جو کہ ہمیں دھیان میں نہیں آ رہا بٹ آئی ہوپ اگر آپ کمنٹ کریں تو ہم آپ کو کمنٹ میں جواب دے سکتے ہیں یا آپ ہم سیدھا سمپر کر سکتے ہیں ہمارا موبائل نمبر ہے جو آپ کے سکرین کے نیچے فلس ہو رہا ہے جتنا ہو پائے گا دوستوں ہم آپ کے مدد کریں دوستوں اسی کے ساتھ کسی اور ویڈیو میں ہم آپ سے چرچہ کریں گے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تھینکیو دھنیواد نمشکار